اسلام علیکم ویڈیوز کیسے ہم سب امیدہ خیریہ سے ہوں گے اب لوگ دیکھ رہے ہیں نیکسس اسٹی ٹی بی اور میں حضر ہوں ایک لیٹس ٹوڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ایک ہاؤس کا وزٹ کریں گے خوبصورت ہاؤس ہے برینڈ نیو سیکٹر اینڈ کے اندر ہے اور فولی ڈیویلپ ایریا اس سائٹ پہ ہے تھوڑا سا میں سٹارٹنگ میں آپ کو یہ ایریا دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ سیکٹر اینڈ کی طرف جب آپ آتے ہیں تو کس روڈ کو فالو کرتے ہیں کچھ نئے لوگ فرس ٹی ایم ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو سکے ہیں یہ ایروپرین چوک سے آپ لیفٹ ٹر لیتے ہیں تو یہ ایونیو ٹین ہے سیکٹر اینڈ کا خوبصورت ایونیو اور مین ایونیو جو کنیکٹ کرتا ہے آپ کو سیکٹر اینڈ کے ساتھ اور آگے سیکٹر اینڈ کے ساتھ سیکٹر او کے ساتھ سیکٹر پی کے ساتھ اور فیوچر میں یہ کنیکٹ ہوگا آگے جو سی ایونیو ہے اس کے ساتھ تو بہت ہی خوبصورت یہ لوکیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسیکلی ایوننگ ٹائم ہے اور جو مرگلہ ہیلز ہیں سامنے وہ اس ٹیم پر کلیر نہیں ہیں لیکن جب موسم صاف ہوگا بارش وگر ہوگی تو بہت ہی خوبصورت آپ کو بیوٹی فل ویو ملتے ہیں جیسا کہ آپ یہ ساتھ کلپ دیکھ سکتے ہیں جس میں پراپر آپ کو جو بیوٹی ہے مرگلہ ویو کی وہ ملتی ہے تھوڑی دیر بعد ہم انشاءاللہ ہاؤس کا وزٹ کریں گے ڈیٹیل میں آٹمرلے کا ہاؤس ہے 30x60 برینڈ نیو ایونیو ٹین سے آپ نے لیفٹ ارن کرنا ہے ایونیو کے اوپر اور سامنے سورج دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ویو یہ آپ کا الیونت ایونیو فلی ڈیولپ ہے خوبصورت پلاؤٹ فار سیل تھا یہاں پہ آگے لیفٹ سائٹ پہ جو کہ سیل ہو گیا تھا ای تینک ایک روڈ بیس لاکھ میں اب آپ کو اس روڈ پہ اس لائن میں کوئی اچھا پلاؤٹ نہیں ملے گا تو یہ روڈ سکس ہے یہاں سے آپ لیفٹ ارن کریں گے تھوڑی دیر بعد ہم ہاؤس کے پاس ہوں گے تھوڑا سا میں یہ ویو دے رہا ہوں سیکٹرین کا آپ کو تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے سیکٹرین کے حوالے سے کہ کتنی ڈیولپمنٹ ہے کتنے ہاؤسز ہیں لیویں گے یہاں پہ پراپر یہ دیکھ سکتے ہیں پراپر یہاں پہ کنسکشن ہے کچھ پلاوڈ یہاں پہ آپ کو خالی بھی ملتے ہیں تو ہم چلتے ہیں ہاؤس کی طرف بہریان کلیو اسلام آباد خوبصورت لوکیشن سیکٹرین ہے آٹھ مرلا 30x60 خوبصورت ہاؤس فر سیل ہے تین کروڑ پچاس لاکھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم آ چکے ہیں اگزیکٹ ہاؤس کے سامنے اور یہ سارا سیکٹریٹ کا اس کا بھیو ہے اس طرح سے پراپر یہاں پہ یہ فرنٹ الیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور خوبصورت لوکیشن بہریان کلیو سیکٹرین تو چلتے ہیں ان سائٹ پراپر دو گاڑیاں جہاں پہ آپ پارکنگ کر سکتے ہیں ساتھ یہ لون ہے ابھی اس کو مینٹین پراپر کر رہے ہیں کیونکہ یہ ریسینٹرلی کمپلیٹ ہوا ہے اور دو گاڑیاں آپ کی ارام سے یہاں پہ پارکنگ ہو سکتی ہیں اور سامنے انٹرینس اوپر جانے کے لیے اس کو آپ سپریٹ بھی کر سکتے ہیں من انٹرینس سامنے ہے مر access سائٹ پہ آپ درائنگ روم میں انٹر ہو سکتے ہیں اس سائٹ پہ آپ لوگ جانتے ہیں یہاں پہ پانی کی ٹینکی اور یہ موٹر اور یہ سارے اس کا جو کار پورج ہے اس کا بھی ہے اس طرح سے اور یہاں سے آوٹسائیڈ کا بھی تو ہم انٹر ہوتے ہیں درائنگ روم سے انٹر ہو جاتے ہیں یہ سیکرٹ انٹری ہے پراپر اور یہ سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو خوبصورت آپ کو یہ ویو ملتا ہے پورا درائنگ روم سے اور اس کا اگر سیلنگ ڈیزائن دیکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں سمپل اور خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے اور یہ آپ کا آجاتا ہے ٹی وی لائنس ساتھ ہی اس کی اگر آپ آٹیشن کرنا چاہیں آپ آٹیشن اس کی کر سکتے ہیں ویسے یہ اوپن ہے اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے ٹو بیڈ روم ایک رائٹ سائٹ پہ ایک لیفٹ سائٹ پہ یہ سامنے کچن ہے اور اس سائٹ سے یہ دیکھ سکتے ہیں دو انٹریز یہ مین انٹری آپ کی اور یہ سیپریٹ انٹری ہے اگر آپ فرسٹ لور کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ آٹیشن کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا آجاتا ہے کچن کا اریا یہ دیکھ سکتے ہیں بہترین کچن ڈیٹیل میں آپ کو میں یہ دکھا رہا ہوں سارا اریا ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں فرشنگ دیکھ سکتے ہیں بہترین کام ہوا ہے اور یہاں پہ اوپن سپیس بھی دی گئی ہے اور یہ بہترین آپشن ہے واشنگ مشین رکھنی ہو لانٹری وغیرہ کری ہے تو یہاں پہ آپ کو بہترین آپشن ملتا ہے اور باقی اس کے اگر ہم بات کریں اس طرح سے یہ برابر کچن تھوڑا سا ریزنیبل سپیس ہے تو بہت زیادہ سپیشیس نہیں کہہ سکتے لیکن ایک ریزنیبل سپیس ہے اور یہاں سے آپ باہر آئیں گے تو اس طرح کا پورا آپ کو ویو ملے گا اور اب ہم چلتے ہیں بیڈروم کی طرف یہ بیڈروم پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ریزنیبل سپیس ہوئا ہے نیٹ اینڈ کلین برینڈ نیو ہاؤس ہے اس سائیڈ پہ پر آپ کو ویسنگ کے لیے اس طرح سے جرر ملتا ہے اور یہ پرابر براز بغیرہ بنے ہوئے ہیں آپشنز آپ کو دیئے گئے ہیں تیل پانی رکھنے کے لیے اور یہ پرابر اس طرح سے کپڑے ہیں کرنے کے لیے بیڈروم پہ پر آپ کو جو سپیس چھوڑنی ہوتی ہے کچھیں ساتھ فیٹ برخیل یہ وہ اریا ہے اور یہ آپ کا واشروم اس طرح سے اچھا کام ہوا ہے واشروم میں اندر جا کے دیکھ لیتے ہیں یہ شاور سیٹ پہ کوئی نام نظر نہیں آرہا مجھے نورمالی فیصل کا ہوگا برخیل پوٹا کی ہے اور اس طرح سے یہ وینٹی اور یہ واشروم گہ رہا ہے اس طرح سے اور یہ چھوڑا سا میرر ہے اور ساتھ میں یہ میرے کیار میں یہ بھی ایک آپ کو آپشن دیا گیا ہے چھوٹا سا تو یہاں سے آپ جائیں گے اس میں آپ کو آپشن آج یہ دیکھیں فرس ٹائم گھر کو وزرگ گر ہیں تو کچھ آپشن کا پتہ بھی نہیں چلتا تو یہ پرابر یہاں سے لائٹ آپ کون کر سکتے ہیں آف کر سکتے ہیں تو یہاں سے باہر آئیں گے اس طرح سے پورا آپ کو یہ ویڈروم کا ویو ملے گا اور یہاں سے اگر آپ باہر آتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ برائنگ روم ٹی وی لانج کا ویو بہترین برین نیو ہاؤس سامنے کچن ابھی میں نے آپ کو یہ کچن دکھایا تھا اور یہاں سے ہم جائیں گے سیکنڈ بیڈروم میں اس کا یہ واش روم ساتھ ہی ہے لیفٹ سائٹ پہ اس طرح سے اور یہ سیکنڈ بیڈروم میں یہاں پر سمان وغیرہ پڑا ہے لیفٹ سائٹ میں تو تھوڑا سا مجسٹ آپ کو یہاں سے اس کا ویو دے رہا ہوں اور یہاں سے ہم جائیں گے اوپر فرس پلور پہ یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو پراپر جو باہر کا ایریہ ہے ایسے پراپر دکھائی دیتا ہے اور یہ سٹیر ہیں ریزنیبل سپیس ہیں اور یہ سامنے دیکھیں خوبصورت ویو آپ کو ملتا ہے یہ دیکھیں وال پہ پر تو نہیں مجھے لگ رہی گھٹائیل ہی لگ رہی ہے یہ کچھ پینلنگ ہے اور ساتھ میں اندر میرے خیال میں گھٹائیل لگائی ہے اچھی ڈیزائن ہے یہاں سے اب آجاتے ہیں فرس فلور پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ٹی وی لانچ کا ایریہ ایک بیڈروم آپ کو یہ رائٹ سائیڈ پہ ملے گا اس طرح سے یہ کچھ سمان وغیرہ پڑا ہے آج کیپر کا اس سائیڈ پہ آپ کو ویش روم ملتا ہے سامنے یہ دیکھیں خوبصورت ٹائل وارک اور ٹاپ روف تک تقریباً دوک فوٹ نیچے یہ پراپر ٹائلز لگائی گئی ہیں اور بہترین ویش روم ہے کافی سپیشیس ہے یہ وینٹی ہے سامنے پورٹا کی سیٹ اور باقی شاور سیٹ اور یہ باقی روڈ وغیرہ سارے چیزیں یہاں پہ انسٹال ہیں یہ پراپر ٹائلز ہے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور یہ اس طرح سے سامنے کا ویو تو بروف سے ٹائل کریں کہ آپ کو کچھ ویو دے سکیں ویسے تو ایوننگ ٹائم ہے یہاں سے آپ آئیں گے سامنے تو یہ سیم جو نیچے والا میپ ہے اسی طرح ہی ہے سامنے تو بیڈروم اس سیٹ پرابر کچھن پہلے کچھن کو دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے یہ بھی پرابر اوپن سپیس ہے لیکن یہ نیچے گرانڈ فلور بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ یوز نہیں ہو سکتی اور یہ اس طرح سے پرابر کچھن کا ایریا اور یہ دیکھ سکتے ہیں بہترین جو شیڈز ہیں استعمال ہوئی ہیں اور یہاں سے آپ باہر آئیں گے تو یہ آپ کو خوبصورت اس طرح سے ٹی وی لانچ کا ویو ملے گا اور اس سایڈ پہ ون بیڈروم اٹیچ واشروم کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ آئیں گے اس بیڈروم میں تو یہ آپ کو اس طرح سے پرابر بیڈروم کا ویو ملے گا بیک پہ یہ دروازہ دیا گیا ہے جو بیک سائڈ پہ چھوٹی سی آپ کو سپیس ملتی ہے تقریباً کوئی دو فیڈ کی ہوگی مرخیل ہے دو فیڈ کی ہوگی اور اس طرح سے براپر یہ آپ کو ساتھ ہی ویڈروم ملے گی اور بیڈروم سے آپ واپس آئیں گے اس طرح سے آپ کو سامنے کا یہ ویو ملے گا اور اس سائڈ پہ آپ جائیں گے سیکنڈ بیڈروم میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سیم جیسے نیچے ہے ویسے ہی اوپر ہیں اور یہ پراپر ویڈروم اس طرح سے اور یہ ساتھ ہی یہ اس طرح سے ویڈروم گلاس اور ویڈرین سیلنگ میں آپ کو اگزاست فین ملے گا اوپر تو یہ اوپرال لوکیشن ہے فیسٹ فلور کی یہاں سے واپس آئیں گے تو یہ آپ کو اس طرح سے سارا ایریا دکھائی دے گا اور یہاں سے آپ جائیں گے اوپر ٹاپ فلور پہ جی ویورز اب ہم ٹاپ روپ پہ جائیں گے اور ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ اس آس کی پرائز اور ٹاپ روپ پہ کیا چیز وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں نارملی سربنٹ وائٹر ہوگا اور وائش روم ہوگا اور بیوٹیفل ویو ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سربنٹ وائٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اور اس کے علاوہ سامنے یہ پانی کی ٹینکی ہے اس طرح سے اور باقی اس کے علاوہ یہاں پہ یہ اس طرح سے مہپورا آپ کو جو روپ ہے اس کا ویو دے رہا ہوں اس کا واش روم یا تو اندر ہوگا یا اس سائیڈ پہ ہوگا واش روم اس کا مجھے دیکھنا پڑے گا جو اس کا واش روم ساتھ اندر ہے یہ دیکھیں تو یہ ہے سرونٹ روم ویڈ اٹیج واش روم اور یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں خوبصورت مرگلا کے ویو ملتے ہیں ساتھ میں یہ فانٹین بھی نظر آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سامنے ڈاؤن ٹاؤن ہے پارک ویو یہ والا اور یہ ٹاپ روف ہے آگے گھر بنے میں لیکن آپ کا ٹاپ روف سے اس طرح سے ویو کلیر ہے اور یہ سامنے آپ کو مری کے ویو ملیں گے اس طرح سے یہ ساری سراؤنڈنگ ہے ٹاپ روف سے اور اس ہاؤس کی ڈیمانڈ پرائس 3 کروڑ 50 لاکھ ہے اگر آپ اس ہاؤس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمالا کے ساتھ آپ کی وان ٹوان میٹنگ ہوگی فیر ڈیل ہوگی آپ دیئے کے نمبر پر کال کر سکتے ہیں کوشش کی ہے کہ آپ کو کچھ آئیڈیا دے سکھوں باقی جب آپ ڈیٹیل میں وزٹ کریں گے تو آپ کو اس کا اگزیکٹ آئیڈیا ہو جائے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے ہمیں اجاز دیجئے اللہ حافظ